پردی شناف کی بات پورے دیش میں نظر اپراشترپتی شناف پر بنی ہوئی ہے اور اسی کو لے کر لوگ صفحہ سانسط اور راستری لوگ تانترک پارٹی کے ادھرک شنبان بینیوال سے انڈیانیوز نے خاص بات چیت کی یہ زورہ انہوں نے کہا کہ میرا ووٹ جگتیب دھنکر کے پکش میں ہے وہ ایک کسان کے بیٹے ہیں اور ساتھی ان کا پولٹیکل انوہ بہت اچھا ہے مجھے امید ہے کہ وہ اپراشترپتی کی ذمہ داری بخوبی نبھائیں گے آگے انہوں نے اور کیا کچھ کہا سناتی ہیں آپ کو پورے دیش کی نظر اپراشترپتی کے چناف پر پڑی ہوئی ہے اور ہمارے سنگ اسی مدے پر چرچہ کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں لوگ صفحہ سانسط اور راشتر لوگ تانترک پارٹی کے ادھیاکش حانومان بینیوال جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز اور نیوز ایکس پر پہلے تو میں اس اپراشترپتی چناف پہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا ووٹ کس کے طرف جا رہا ہے اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی پرتیاشی جن کو آپ چن رہے ہیں وہ صحیح امیدوار ہے دیکھئے میں نے کلی پارٹی کی ہماری جو کور کمیٹی کی میٹنگ سنسدیت بورڈ کی میٹنگ اور سب لوگوں سے رائی لینے کے بعد یہ تک کیا کہ جگدیب جنکڑ جی کو ہم اپراشترپتی چناف میں مدد کریں یہ کسان کے بیٹے ہیں اور راجستان چاہتے ہیں اور یہ اتحاس ہوگا کیونکہ دھنکڑ جی جو ہیں وہ پہلے جاٹ اوپراشترپتی بنیں گے اس دیش میں آج تک کوئی جاٹ اوپراشترپتی نہیں رہا ہے راجستان سے بہروسنگ شکاوت رہے ہیں مگر جاٹ سمودائے سے پہلی بار اوپراشترپتی بنے گا تو یہ آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی جاٹ سمودائے سے ہی آتے ہیں اور جاٹ سمودائے میں بڑے نیتا مانے جا کے دیکھیں ہمارے لئے گوھروں کی بات ہے سماج کے لیے اور کسانوں کے لیے جاٹ جو ہے وہ جاٹ جو بھی نیتا ہوئے راجستان دیش کا انہوں نے کسانوں کی راج نیتی کی اور چاہیے چودری چرن سنگھ دیش کے پردانی مندلی بنے تو خالی جاٹوں کو بوٹوں سے نہیں تمام کسان ان کی اور دیکھتا تھا اور چونکہ راجستان ہریانہ پنجاب اتر پردیش دلی یہاں بہت تیات جو کسان ہے وہ جاٹ ہے اور وہ دوسری ساری جاتیوں کو اپنے چھوٹے بھائی کی روپے ساتھ لے گا آگے چلتے ہیں نشی طرح سے دھنکڑ صاحب کا جو فیصلہ کیا انڈین ہے یہ اچھا فیصلہ تھا ہے اور میں نے پہلے راشتپتی کے اندر بھی چونکہ میں کانگریس کلچر کا تو کبھی رہائی نہیں میں نے بی جی پی سے الگ ہوگے پارٹی بنائی اور لڑائی لڑی اور اس کے سامنے ہمارے سامنے ایک ہی وکلپ رہتا ہے یا تو بوٹ کا بائیس کار کرو یا بوٹ ڈالو تو جب راشتپتی میں میں نے آدیوہ سی جو مئیلہ تھی پہلی آدیوہ سی مئیلہ دینس کی رہائی تو میں نے کہا بوٹ کو اپیوگ ہونا چاہیے اسے میں مرد تین ایمل اور ایک ایم پی کا بوٹ پڑا تب بھی میں نے ان کو ہی سمرتن دیا تھا بینا کوئی بات چیت کے بینا کوئی بارگیننگ کے اور کل سام کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دنکڑ صاحب کو بوٹ جانا چیئے ہمارے نیجی تعلقات بھی راجستان سے آتے ہیں اور کسان کے بیٹھے ہیں یہ سارا را تھا اور نسی طرح سے سماج کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے اور راجستان کے لیے بھی گھروں کی پانج شبکامنا ہے آپ کو یہ صحیح فیصلہ کیا آپ نے کیونکہ لگ رہا ہے کہ ووٹ جو ہیں ان کے پکش میں ہی جا رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ ہمارے سنگ رنگ کی تینکیو کامرمین سوڈھیر کسان و دیپتاپ سنگھ انڈیا نیوز جے